آپ کے پاس سب سے مہنگی میلیت کا گھوڑا گونس ہے کہا جاتا ہے کہ گھوڑے کو پالنا ایک پلاڈ پر انویسٹمنٹ کرنا کے برابر ہے کیا یہ سچ ہے؟ مجھے ایک کروڑ تک اس کی آفر آئی ہے ایک نارمل گھوڑا اس کو گھوڑا ڈانس سکھانے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ بزنس کے لیے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ گھوڑیاں رکھیں گھوڑوں سے بہتر گھوڑیاں ہیں کیونکہ یہ پانچ مانت کا بچہ چھے مانت کا بچہ چھے سات لاکھ سے کام نہیں ملتا السلام علیکم ماظرین آپ کے مزبان و میرم علیکہ آپ کے خدمت میں حاضر آپ دیکھ رہے ہیں وائی سیٹی میرسط موجود ہیں پیر خاجہ غلام مہین الدین ساہ سے آج ہم بات کریں گے گھوڑوں پر جو کہ لوگ ہماری سسائیٹی میں ان کو نیزہ بازی سیکھنا کا شونک ہے گھوڑے پالنا کا شونک ہے انہوں نے اکسان میں لاتذات میرڈ اور ٹرافیز اور ان کا اپنا کلب بھی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے ان سے بات کریں گے السلام علیکم والیکم السلام بھے سر شکریہ آپ کو ٹائم دینے کا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کو گھوڑے رکھنے کا پالنے کا ان کے ساتھ نیزہ بازی کرنے کا وہ شکین ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بتائیں کہ ایک عام جو گھوڑا ہوتا ہے اس کو نیزہ بازی کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو ٹرین کرنے کے لیے کیا کیا ریکوائیڈ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ جناب نے بہت اچھا سوال کیا ہے گزارش یہ ہے کہ جو گھوڑا ٹرین کرنا ہوتا ہے یہ اگر اچھا کوئی سوار مل جائے جو اچھا ٹرینر ہوتا ہے تو کم از کم دو سال گھوڑے پہ لگ جاتے ہیں اس کو صحیح مینے میں ٹرین کرنے میں ویسے تو آپ اس کو دو منت میں بھی تیار کر سکتے ہیں دوڑا سکتے ہیں لیکن صحیح مینے میں جو گھوڑا صحیح طریقے سے تیار کرنا ہے کم از کم دو سال لگتے ہیں پاکستان میں مہنگے سے مہنگے گھوڑے کی کیا ویلیو ہے اور اس کی نسل کی اقسام کون سی ہوتی ہے یہ دیکھو ہمارے پاکستان میں جو زیادہ تر گھوڑے ہماری نیزہ بازی میں اور ڈانس میں یوز ہوتے ہیں وہ ہمارے لوکل گھوڑے ہیں جو دیسی جن کو بولا جاتا ہے ان میں آگے دیسی گھوڑوں میں مختلف نسلیں ہیں کوئی مورنے ہو گئے کوئی پبن ہو گئے کوئی شیعن ہو گئے ان کی مختلف قسم کی اقسام ہیں تو باقی اوبرال جو ہیں وہ دیسی گھوڑے کاؤنٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس سب سے مہنگی میلیت کا گھوڑا گونس ہے ایک کو اس نے پاکستان میں چھوڑو انٹرنیشنل طور پر اس نے اپنا نام پیدا کیا ہے اس کا نام ہے چندہ جو میرے اپنے گھر کی برید ہے گھر کے گھوڑوں کا ہے شیر جہاں کا بچہ ہے وہ اس ٹیم تقریباً کاؤسٹلی گھوڑا ہے اس کی کتنی قیمت ہے دیکھو یہ شوق کی قیمت ہے مجھے ایک کروڑ تک اس کی آفر آئی ہے سر یہ بتائیں کہ یہ آپ نے فارم آس یہاں بنایا گھوڑوں کا اس کے لیے ایک نورپل نسان جب ہم گھوڑا لیتے ہیں تو اس کے لیے پراپر ایک ڈاکٹر ہائے کرنا پڑتا ہے اس کی صحت کے لیے اس کی دیکھ بال کے لیے کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے دیکھو بے جن جو پہلے پرانا طریقہ تھا وہ گھوڑوں کو باندھ کے رکھتے تھے کہ آگے سے بھی ان کو اپنا رسے سے باندھتے تھے پیچھے اس کو پشاڑی بولا جاتا ہے اس سے بھی باندھ کے رکھتے تھے لیکن آپ بھی وہ تقریباً ایٹی پرسینٹ لوگ جو ایسے ہی رکھتے ہیں لیکن جو گھوڑا ہے اس کو میرے مائنڈ کے مطابق کھلا رکھنا چاہیے کھلا رکھنے سے گھوڑا اپنی حرکت کرتا رہتا ہے چلتا پھرتا رہتا ہے تو وہ گھوڑا جو بندہ ہوا گھوڑا ہے وہ اگر آٹھ سال چلے گا اور جو کھلا گھوڑا ہے وہ کم از کم بارہ سال کام آئے گا کہا جاتا ہے کہ گھوڑے کو پالنا اور ایک پلاٹ پر انویسٹمنٹ کرنا کے برابر ہے کہ یہ سچ ہے کرنا اور اس کو آج کل منگائی کا دور ہے یہ بات تو ان کی سچ ہے کہ گھوڑا مہنگا بھی ملتا ہے اور اس کو جو چارہ وغیرہ ہے اور ساتھ اس کی پوری کیئر کرنی دانہ وغیرہ ڈالنا مہنگا تو پڑتا ہے ایک نارمل گھوڑا اس کو گھوڑا دانس سکھانے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے صحیح پورے طریقے سے ہر قیدے اور زوابط سے وہ گھوڑا کو سکھانا کم از کم ڈانس پہ چار سال گھوڑے پہ لگ جاتے ہیں کیا جو ڈانس کرنا والے گھوڑے ہوتے ہیں وہ مقصود گھوڑے ہوتے ہیں یا کوئی بھی نارمل گھوڑا ہو سکتا ہے نہیں یہ جو ہمارے لوکل بریڈ ہیں دیسی یہی گھوڑے ڈانس کے لیے بیسٹ ہیں سر جو کہا جاتا ہے جو امریکن بریڈ ڈیفرنٹ آوٹ آف کنٹری یورپین کنٹری سے لوگ بریڈ بنگواتے ہیں اس میں لوکل گھوڑے میں کیا فرق ہے دیکھیں یہ جو ہمارے جو باہر سے کنٹری سے گھوڑے آتے ہیں وہ اکثر ہمارے ملک میں جو یہ پہلے ان کو کہتے تھے کہ یہ ولیتی گھوڑے ہیں کیونکہ ان کو باہر سے امپورٹ کیا جاتا تھا تو ہمارے پنجابی زبان میں ان کو ولیتی کہتے تھے یہ گھوڑے اکثر لاہور جو ہے ریس کورس میں وہاں پہ کام آتے تھے پولو کے کام آتے تھے اور اس کے بعد قیدی اعظم گولڈ کا پوتا تھا کراچی میں وہاں پہ لوگ دڑھاتے تھے تو یہ لانگ ریس کے لیے وہ گھوڑے یوز ہوتے ہیں اور نیزہ بازی میں جو پاکستان میں نیزہ بازی ہوتی ہے اس کے لیے بیسٹ گھوڑا جو ہے اس کو ہم دیسی سمجھتے ہیں جو نیزہ بازی کے معیار پہ اترتا ہے لیکن اب یہ کچھے کے علاقہ میں پکھر اس سیڈ پہ مکس گھوڑے جو ہیں دیسی اور بلیتی کا کراس کرا کے وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں ابھی تک آپ نے پورے بنجاب میں یا پاکستان میں کتنے میڈلز اور ٹرافیوں جیتی ہیں یہ بھئی ایسے تو گننے پڑیں گے الحمدللہ میرا ایک کمرہ ہے جو پورا فل ہو ہوا ہے ٹرافیوں سے اور باہر بھی آپ نے میرے جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہاں بھی بھی دیکھا دیرے میں وہاں بھی بھی کافی میڈلز اور ٹرافیاں پڑی ہیں الحمدللہ ایک دفعہ میں نے انٹرنیشنل گیم میں حصہ لیا تھا سلطان باؤ صاحب والوں نے کروایا تھا جور آباد وہاں بھی بھی میں نے ایک ایمٹ میں سیکنڈ پوزیشن اور ایک میں تھرڈ پوزیشن آسل کی پہلی دفعہ میں نے کیا تھا اج کے اس منگائی کے دور میں اگر کوئی انسان اس کا بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس بزنس کر کے وہ اچھا بھلا کما سکتا ہے یہ بزنس کے لیے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ گھوڑیاں رکھے گھوڑوں سے بہتر گھوڑیاں ہیں کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ آج کل جو حالات ہوئی کھڑی ہے یہ پانچ منت کا بچہ چھ منت کا بچہ چھ سات لاکھ سے کام نہیں ملتا یہ نارمل خوراک جو سب کو دی جاتی وہی آپ دیتے ہیں نہیں ان کے لیے جو گھوڑوں کے لیے بیسٹ چارہ ہے وہ لوسن کا ہے لوسن کو ڈرائی کر کے دیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے اس کے علاوہ جو گھوڑے کو دانا وغیرہ دیا جاتا ہے اس میں چنے آگئے جو ہو گیا جودر ہو گیا جوی ہو گئی یہ چیزیں جو ہیں وہ دانے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں نیتہ آبادی میں استعمال ہونے والے جو گھوڑے ہوتے ہیں کیا وہ گھوڑے بعد میں ان کی بوڑے ہو جاتے ہیں ان کا فیوچر کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں جو لوگ تاجدار ہیں شوقین ہیں وہ تو بوڑا بھی ہو جائے گھوڑا تو الحمدللہ یہ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں چالیس سال تک تو گھوڑے کو میں نے نیزہ بازی کرتے دیکھا ہے ایک وہ عباس پٹی صاحب میرے بھائی ہیں دوست ہیں ان کے پاس ایک گھوڑا لکی تھا وہ تقریباً پینتی سال کی ایج تک گھوڑا دورتا رہا ہے اچھے بلڈ لینک ہیں ان کو لوگ جو ہے نا جب وہ بیس سال سے عباب ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنی بریڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں پاکستان میں اگر کوئی گھوڑا پرچیز کرنا چاہتا کوئی خریدنا چاہتا تو اس کو کیا سیجیشن دیں گے کون سی کوالٹی ہیں کون سے کچھ ایسا اس میں دیکھے کہ وہ گھوڑا ان بنیاد پہ وہ خریدا جا سکتا ہے دیکھیں بھئی جو گھوڑا خریدنا ہے سب سے پہلے تو جو کسی اس جگہ سے گھوڑا خریدنا چاہیے جو بلڈ لین کے حساب سے اچھا ہو جو لوگ پرانے تازی داروں جو اس کی بلڈ لین کو سمجھتے ہوں اور گھوڑا ہمیشہ بلڈ لین کے حساب سے ہی لینا چاہیے آج کل تو زیادہ لوگ دے رہے ہیں یہ فوقیت وائٹ رنگ کو کہ اس کی آج کل بہت مارکیٹ بنی ہوئی ہے لیکن تازی دارہ جو پرانا تھا اس میں تو کوئی وائٹ رنگ کی اتنی اہمیت نہیں تھی لیکن اس دور میں تو آج کل ٹرنڈی وائٹ رنگ کا چلا ہوا ہے اور اس میں گھوڑا جو ہے نم ہمیشہ اچھی نسل کا خریدنا چاہیے اس کی باقی جو زہری اس کی شکل صورت ہے وہ بھی دیکھتی چاہیے کہ خوبصورت ہونا چاہیے لیکن زیادہ تر اس کی جو بلڈ لین ہے وہ اس پر نظر رکھنی چاہیے ناظرین جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی پاکستان کے اندر موجود وہ تمام تر لوگ جو نیزہ وازی کرنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں یا ان کو پسند ہے یا وہ گھوڑے پالنے کا ان کو شونک ہے یا وہ شونک رکھتے ہیں یا وہ لینا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں ان کو سکھانا چاہتے ہیں وہ تمام تر انفرمیشن اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے پیر خاجہ مہین الدین ان سے ہم نے بات کی اور انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا وہ تمام تر انفرمیشن جو شاید مجھے بھی اس بات کا علم نہیں تھا اپنے محضبان بیرہ ملی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور دن ایک نئے پروگرام کے ساتھ اللہ نکبر